بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملک ریاض جس کو پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون کہا جاتا ہے ان کا جو نیوز ٹی وی چینل تھا آپ نیوز اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ملک ریاض کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کچھ ناگزیر قانونی وجوہات کی وجہ سے کچھ مالی وجوہات کی وجہ سے یہ چینل مزید چلایا نہیں جا سکتا اس لیے گیارہ اپریل سے اس چینل کی نشریات بند کر دی جائیں گی اس کے علاوہ ملک ریاض نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم اپنے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں ان کو پندرہ اپریل تک ادا کر دیں گے اس کے علاوہ جو ان کو مزید کانٹریکٹ کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ ایکسٹرا سیلری جو ملنی ہوتی ہے یا کوئی بونس وغیرہ ملنا ہوتا ہے تو ملک ریاض صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جو ہے مائی جون جولائی تک ان کو لوگوں کو ادا کر دیے جائیں گے لیکن سب سے اہم ترین بات ناظرین یہ ہے کہ ملک ریاض پاکستان کا وہ شخص ہے جس کو شاید سب سے زیادہ امیر شخص سمجھا جاتا ہے بلکہ سمجھا نہیں حقیقت میں وہ پاکستان کا سب سے امیر شخص ہے کہ اس کے لیے ایک ارب دو ارب تین ارب کا چینل کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی لیکن ملک ریاض صاحب نے اس کو بند کر دیا سبتمبر 2019 کے اندر روف کلاسرہ صاحب کا شو بند ہوا تھا تو انہوں نے ٹویٹ کر کے اور کالم لکھ کے اس بات کا اظہار کیا کہ میرا چینل میرا پروگرام بند کروانے میں حکومت کا آتا ہے کیونکہ میں جی آئی ڈی سی کیو کیس ہے اس کے خلاف جو ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں اس وجہ سے حکومت نے بند کرا دیا لیکن ناظرین جو میرے ذرائع تھے ان کے مطابق روف کلاسرہ صاحب کا شو اس لیے بند کروایا گیا تھا کیونکہ چینل جو تھا وہ مالی طور پر دیوالیا ہو چکا تھا یہ چینل اس سے پہلے انڈس گروپ اور افتاب اقبال دونوں کا جوائنٹ تھا افتاب اقبال کے اس میں شیئرز تھے افتاب اقبال نے اپنے بھائی کو اس کا ایم ڈی لگایا افتاب اقبال کے بھائی جنید اقبال نے چینل کے ساتھ جو کھلوار کیا تھا اس کے متعلق میں پہلے بھی ایک آرٹیکل لکھ چکا ہوں آج آپ کو دوبارہ یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ چینل کے ساتھ تقریباً دو ارب روپے کا فروڈ کیا گیا تھا ہوا کچھ یہ تھا کہ جنید اقبال ایم ڈی تھے انہوں نے چینل کے لیے جتنے بھی ایکوپمنٹ خریدنے تھے چاہے وہ کیمرہ تھا سٹینڈ تھا یا ان کے سٹوڈیو کے کوئی آلات تھے یا گاڑیاں تھی یا کچھ بھی تھا ہر چیز انہوں نے رینٹ پہ لی تھی جس کا مہانہ کرایا سولہ کروڑ روپے تک بنتا تھا اس میں تنخواہیں بھی شامل ہوتی تھی کچھ انکرز تھے وہ بہت زیادہ تنخواہیں لے رہے تھے جیسے کہ روف کلاسرہ صاحب کے شو کا ٹوٹل بجٹ ستر لاکھ روپے تھا ان کی پوری ٹیم ستر لاکھ روپے لیتی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے جو شو بند کروائے اس میں کرسٹین کا انڈس پہ شو تھا اور وہ پچاس لاکھ روپے مہانہ لیتی تھی روف کلاسرہ صاحب کا شو شو تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سات ملین کے قریب شو تھا اس لیے ان کا شو بند کروا دیا گیا لیکن روف کلاسرہ صاحب نے کالم لکھے ٹوٹس کیے کہ میرا شو تو حکومت نے بند کرا دیا کیونکہ میں ان کے خلاف کرتا تھا تو میں نے ان سے تب بھی ٹوٹر پر سوال کیا تھا کہ کلاسرہ صاحب آپ برائے مئربانی یہ غلط بیانی نہ کریں آپ یہ بتائیں کہ ملازمین کو تنخائیں کتنے عرصے سے نہیں ملی اور یہ سبتمبر 2019 کی بات ہے کہ تب تین مہینے کی تنخائیں پینڈنگ تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ تنخائیں ملتی رہیں لیکن ابھی بھی تنخائیں پینڈنگ چل رہی ہیں جن لوگوں کو نکالا گیا ان کی تنخائیں ابھی تک نہیں دی گی جن کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ نکالنے پہ ان کو ایکسٹرا سیلری ملے گی ان کو سیلری نہیں دی گی اس کے علاوہ جو بونس کا ذکر تھا ان کو وہ نہیں دیا گیا لیکن سب سے جو اہم ترین سوال یہ ہے کہ سینکڑوں ملازمین اس ایک نوٹفیکشن کی وجہ سے بے روزگار ہو جائیں گے ان کا ذمہ دار کون ہوگا ملک ریاض صاحب نے تسلی تو دی ہے کہ جی میں بہت جلد اپنا ایک چینل لے کے آنگا اور ان لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے اپنے چینل میں بھرتی کروں گا لیکن میرا ملک ریاض صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ بات تو آپ نے پانچ سال پہلے بھی کی تھی کہ میں اپنا جلد ایک نیوز ٹی وی چینل لے کے آ رہا ہوں اس سے پہلے ان کا ایک اخبار تھا جنا انہوں نے اس کو بھی سیل کر دیا تو میرے ذرائع کے مطابق یہ چینل بند کرنے کی وجوہات نہ تو مالی ہیں نہ ہی قانونی ہیں حالانکہ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کچھ قانونی وجوہات تھیں کچھ مالی وجوہات تھیں اس لیے نے چلا پائے لیکن میرے ذرائع کے مطابق یہ اس لیے بند کیا گیا کیونکہ میڈیا کے اندر ایک کارٹل کلچر ہے آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ دنیا نیوز اے آر وائے جیو آج اس کے علاوہ اور بہت سارے چینل ہیں جو ملک ریاض کو شاید وزیراعظم پاکستان سے زیادہ کوریز دیتے ہیں اگر ملک ریاض کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں یا ملک ریاض کوئی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں یا ملک ریاض کچھ بھی کرتے ہیں تو اس پہ آدھ آدھ گھنٹا گھنٹا ٹکر چلایا جاتے ہیں بلیٹنز میں خبریں چلتی ہیں پروگرامز میں بلائیا جاتا ہے وہ باہر جائیں پاکستان سے وہاں جا کے کوئی بات کریں تو اس کو بھی کوریز دی جاتی ہے تو یہ پورا جو میڈیا ہے اس کے اپنے ایک مفادات ہیں کہ ملک ریاض نے اگر اپنا چینل بنا لیا تھا اگر وہ چینل چلتا تو باقی چینل کے جو بزنس ہیں وہ تو متاثر ہو رہے تھے جو وہ ملک ریاض سے کوریز کے بدلے اس سے پیسے لیتے ہیں اس سے بزنس لیتے ہیں کچھ لوگوں کے بغول انڈرکور منی بھی ہوتی ہے کہ جو ملک ریاض صاحب کی گوڈ ویل کے لیے یا ان کے لیے لابنگ کرنے کے لیے لی جاتی ہے تو جب ان کا ایک اپنا چینل ہے آپ نے دیکھا کہ آپ نیوز جو تقریباً چار سے پانچ مہینے ہوئے ہیں ملک ریاض صاحب نے اس کو ٹیک اوور کیا تھا وہ بھی کچھ لوگوں کی جانب سے ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ چینل جو ہے وہ دیوالیا ہو گیا اور یہ بند ہو جائے گا ملازمین جو ہے وہ بیروزگار ہو جائیں گے سارے ہم آدھے نکال دیتے ہیں برائی مہربانی آپ اس کو جو ہے وہ آن کر لیں تو ملک ریاض صاحب نے حامی بھری کچھ تنخواہیں ادا کر دی لیکن انہوں نے سٹاف نکالنے کا کہا اور اس سٹاف جو تھا اس میں رعوف کلاسرہ صاحب بھی شامل تھے کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ رعوف کلاسرہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وہ صافی ہیں جو انویسٹیگیٹف سٹوریز کرتے ہیں اور ملک ریاض کے خلاف انہوں نے بہت سٹوریز کی ہیں جس میں انہوں نے ملک ریاض کے جو خوابے انہوں نے لگائے آج تک پاکستان کے اندر جو جو گیمز کی سیاسی لوگوں کے ساتھ ملک عاصف علی زرداری کے ساتھ اور اس کے علاوہ نواز شریف کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں تو ملک ریاض جو ہے اس کو تو رعوف کلاسرہ کا چہرہ پسند ہی نہیں ہے تو انہوں نے جو سب سے پہلے ان کا شو بند کروایا تو انہوں نے پرپوگنڈا سٹارٹ کر دی کہ حکومت نے میرا جی آئی ڈی سی کیس کی وجہ سے یہ بند کروایا ہے تو یہ چینل بند ہونے سے میری وہ جو خبر میں نے سپٹمبر 2019 میں دی تھی کہ یہ چینل مالی معاملات کی وجہ سے دیوالیا ہوا ہے تقریباً دو عرب روپے کے قریب چینل کے ساتھ فروڈ کیا گیا جس کے بعد معاملات اس قدر خراب ہوئے کہ آفتاب اقبال جو کہ مبینہ طور پر تیس فیصد شیئرز کے مالک تھے ان کو بھی یہ کہہ کر سائیڈ لائن کیا گیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے چینل نہیں چل سکے گا تو اس کے بعد وہ نیو ٹی وی پر چلے گئے اور وہاں پر ان کا پروگرام نشر ہو رہا ہے جبکہ آفتاب اقبال کا آپ نیوز کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں تھا لیکن کل سے یہ چینل بند ہو جائے گا اور یہ سینکڑوں صحافی جو بے روزگار ہو جائیں گے اسی مہینے کے آخر میں رمضان شروع ہو رہا ہے حالات سب کے سامنے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے بھی جو نوکری ہیں لوگوں کے ختم ہو رہی ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ اخراجات بڑھ چکے ہیں تو یہ لوگ رمضان میں کیا کریں گے ان کی فیملیاں ان کے بچے کیا کریں گے آگے اید آ رہی ہے یہ لوگ کیا کریں گے پنجاب حکومت نے بہت اچھا کیا کہ کرونا کی وجہ سے صحافیوں کے لئے ریلیف پیکج جاری کی ہے تو فیاضل حسین چوہان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو چینل بند ہونے جا رہا ہے ان صحافیوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ لوگ اکدم سے جو نوکری سے نکال دیے جائیں گے کل سے یہ لوگ نوکری پہ نہیں آئیں گے تو ان لوگوں کے گھر کیسے چلیں گے ان کے بچے کہاں سے کھائیں گے آگے اید آ رہی ہے یہ بچے شاپنگ کرنا چاہتے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت سی چیزیں ماں باب لینا چاہتے ہوتے ہیں تو یہ لوگ کیا کریں گے تو ناظرین میرا نہیں خیال کہ ملک ریاض صاحب کو یہ مالی معاملات تھے یا کوئی قانونی معاملات کی قدگنگ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہے اس میں غالب امکان اور میرے ذرائع کے مطابق وجوہات یہی ہیں کہ میڈیا کے جو بڑے بڑے تائیکونز ہیں انہوں نے اس چینل کو کہہ کر بند کروایا ہے تاکہ ان کا جو بزنس ہے وہ دوبارہ سے پہلے کی طرح ہی چلتا رہے نہ کہ ایک چینل آنے کی وجہ سے ملک ریاض صاحب کو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ چینل مل جانے سے جو چیز جو بزنس ان کو ملتا تھا وہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اور وہ بھی ڈیوائیڈ نہ ہو سکے تو آج کی سب سے اہم ترین سٹوری یہی تھی جیسے ہی اس میں کوئی مزید ڈیویلمنٹ ہوگی تو ہم ایک نئے وی لاغ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ